17 جی سر آنریبل منسٹر صاحب نے اس تحریک کے انطلق کافی تفصیل سے بات کی ہے میں اتنی دیر میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پورے محول کے اندر ایک غیر سنجیدگی کا انصر تاریخہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ وزیر مصوف خود فرما رہے ہیں کہ جانوروں کی کھالوں سے علاشوں سے اور اس کی چربی سے آئل تیار کیا جا رہا ہے کیا ہمارے صوبے کے اندر اتنی زیادہ بدنظمی پیدا ہوگی ہوئی ہے کہ یہ آئل ریڈیو میں فروت کیا جاتا ہے جہاں پہ آلو کی چپس پکوڑے اور یہ سستی چیزیں ہمارے سکولوں کے بچے لے کے کھا رہے ہیں اور وہ کینسر کا شکار ہو رہے ہیں سار دس ایز ناد این آر ڈی میٹر میں براہ میربانی سب سے پہلے استعداہ یہ کروں گا کہ اس معاملے کو پڑا گیا ہے چند الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد تحریک ڈسپوڈ آف ہوگی ہے کیا یہ اتنا ہی سیریس معاملہ ہے کہ اس کو ایک آدمی نے پڑا اور چند آدمیوں نے سن لیا ہم ہاؤ سے باہر چلے گئے اور یہ تحریک ڈسپوڈ آف ہوگی یہ ہمارے بچوں کی صحت کا معاملہ ہے کہ وہ بچے صرف سستی چیزیں لینے کے لیے ان آئل کے اندر بنی ہوئی جو غزائیں ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں تو کیا اس کے ارتداروں کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے اور سیکنڈ میں آنریبل منسٹر صاحب سے یہ پوچھنے کی سارت کروں گا کہ اس کے اوپر زیادہ زیادہ کتنی سزا رکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی پکڑا جاتا ہے اس طرح کے آدمیوں کو تو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے اور یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر اس جرم کے اندر سزا کتنی ہے براہ مہربانی اس میٹرکل درہ سنجیدگی سے لے کے تو اس کو اور زیادہ بیعت کے لیے موقع دیا دیا ہے تینکیو بیر مرک جنابے چیئرمن بینکورت